موسیقی 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 کوئی موقع نہیں دینا چاہیے یہ میرا اپنا اپنی اندین ہے میری اپنی سوچ ہے ہنڈر پرسنٹ کی اس بیان کے بعد اس بیان کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے اور ضرور کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی نہ کچھ بولا ہوگا بائی جان آپ کپتان نہیں ہیں آپ ہیڈ گوچ نہیں ہیں آپ آئیس کپتان نہیں ہیں آپ کیا باتیں کر رہے جا کے نہیں سی کسر آپ نے پوری کر دی کون سی کسر جو آپ نے بسکس کیا ٹاپک کو وہاں بڑا فرق پڑتا ہے اس نے نہیں میری طرف سے فرق پڑے نہ پڑے ہم تو بات صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی ہے کہ اوورال تنبیل ہمارے پر مل بار ڈال دیں اوورال پانچ تبدیلیاں سے آپ خوش ہیں کہ ہم ایکسپریمنٹ بور پہ گئیں ٹوٹل ایکسپریمنٹ ہے دیکھیں اس پانچ تبدیلیوں یہ پانچ تبدیلیاں اس وجہ سے ہوئیں کیونکہ پاکستان ٹیم سیریز جیت گئی ان پانچ تبدیلیوں سے پہلے میں اس وجہ سے خوش ہوں کہ پہلی سیریز مجھے نظر آئی جو پہلے میچز کے بعد ہی آپ تبدیلیاں کرنے لگ گئے تھے وہ سب سے بڑا ایک اچھا سائن تھا وہ دلیری والا سائن تھا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیریز آپ ہارو یا جیتو ہارنے سے پہلے جب آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ سیف کر کے آپ لڑکوں کو کھلائیں آپ سیف نہیں ہیں پھر آپ اپنے لڑکوں کو چانسز دیں پھر آپ کو پتہ چلے گا ہماری ٹیم کہاں پہ کھڑی ہے اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ اپنے سینئرز کو کبھی ڈال رہے ہیں کبھی سینئرز کو ریسٹ کروا رہے ہیں ہارے کسی کو دے رہے ہیں چانسز ٹھیک ہے آج رزوان چوتھے نمبر پہ کھیل رہے ہیں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا جہاں پہ افتخار آیا یہ کوئی اور ایس اپ لے رہایا آٹومیٹلی پرموٹ ہو جائے گا ساری چیزیں بتا تو چینجز ہوئی ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے چونکہ کافی زیادہ چینجز ہیں جناب پاکستان کے لیوے میں شان مسعود کھیل رہے ہیں آؤٹ ہو چکے ہیں فقر دمان کھیل رہے ہیں امام علاق نے ریسٹ کروایا گیا ہے بابر آزم ہے محمد رزوان ہے افتخار احمد ہے محمد حریص بھی ہے آگر سلمان بھی ہے اسامہ امیر کو یہ موقع ملے یعنی کہ شاداب نہیں کھیل رہے نواز کی انجری ہو گئی تھی آپ کو پتا ہے اور اسی طرح شاہین شاہ فیدی آئے ہیں محمد حسیم اور حریص روف جو کھیل نہیں رہے عبداللہ شفیق نہیں ہیں نسیم ریسٹڈ ہیں امام علاق نہیں کھیل رہے شاداب اور نواز احسان اللہ تو ہمیں بتا ہی تھا کہ وہ انجرڈ نہیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بطلب اب شان مسعود کی جو رنز ہیں آج کے میں وہ نکال لیتا ہوں انہوں نے 44 کیے 55 پہ جو ویسے اتنی بری کار کردگی نہیں لیکن جب مجھے رہتا ہے کہ ایسا موقع ہو پچ سیٹ ہو پونی کتنی خطناک نہیں ہو رہی آپ کو اوپن پہ بھی چانس مل گیا آج نوبر چار پہ تھوڑا اور اس کا چانس کو یوٹلائز کرنا چاہیے تھا جو جن حالات میں اپنی سیلیکشن کو جسٹیفائی کرنا ہے ان کو اور آج تو بتا بڑا ریئر چانس ملا بطور ہو اپنے دیکھیں دیکھیں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمیں چانس ملے اور شان مسعود کے اوپر ویسے بھی پریشر بہت تھا کہ یہ اس کیا سے 44 بہت بری کار کردگی نہیں ہے نہیں تو بری تو نہیں 44 ٹھیک ہے لیکن چاہید میں کہتا ہوں اس سے بہتر آپ کرتے تھے اس طرح آپ بات کر رہے نا اس طرح ہر بندہ جو شان کو لائک کرتا ہے وہ ہر بندہ اس کی توقعات یہی تھی کہ شان کو اگر کھلایا ہے کھلایا ہے تو 44 پر آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا میں لائک نہیں کرتا میں کہہ رہا ہوں جسٹیفائی کریں لائک مطلب وہ ہی ہوتا نا کہ آپ کہہ رہے نا کہ بھائی یہ آیا ہے تو اس کو بڑے رنز کرنے چاہیے بلکل تاکہ اپنا کیس بنائے تاکہ اپنا کیس بنائے اور ٹیم میں رہے ٹیک ہے اس کے بعد کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیک اپ ہوتا نا اس کے آپس میں فائٹ ہونی چاہیے نا بلکل بہت آسانی سے دیکھیں امام ہو گیا فخر زمان ہو گیا ان کو بہت آسانی سے کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے پیچھے دو دو تین دن اپنار لگے میں سوائے بابا رازم واحد ایسے پلئر ہے جو بہت ریلیکس کرکٹ کھیلے گا اس کو پتا ہے میرے پیچھے اس کو کیا پوری دنیا کو پتا ہے اس کے پیچھے پاکستان میں کوئی بیک اپ ہے ہی نہیں باقی ہر کسی کے پیچھے خیر فورٹی فور رن بہت اچھل ہے خراب میں بیک اپ بنائنے کے کوشش سے بہت کی ہاں لیکن دیکھیں وہ ہے بہت نیچرل ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کو بہت نیچرل ہے وہ ٹھیک ہے اسے جانے ہم بات کرتے ہیں فخر زمان کی کیونکہ تنویر میں ان کے پریویس او ڈی آئیس بھی نکال لیتا ہوں فورٹین آج جو انہوں نے کیے اور یہ بات ہوئی تھی کہ جب بہت اچھی بیٹنگ پیراڈائز ہوتی ہے ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اپنا بڑا امپیکٹ رنز کرتے ہیں یہ داد دینے پڑے گی بٹ جہاں تھوڑا سا سیٹیشن ایسی آتی ہیں یا بولرز یا بیٹسمن یا ساری آپ کی جو بولرز بولرز ہیں آپ کی جو سپنرز ہیں ان کو تھوڑی سپورٹ ملتی ہے گرپ ہوتی ہے سپن میں یا تھوڑا تو وہاں آؤٹ ہو جاتے ہیں اب اس کا کیا سلوشن ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جایوریج آؤٹسٹینڈنگ ہے ان کا آڈیا ریکارڈ آؤٹسٹینڈنگ ہے لیکن پنڈی کے جو ان کے رنز ہیں یہ میرے سامنے آرہے ہیں وہ تھے ایک سو سترہ ایک سو اسی اب یہاں انیس و چودہ اب آپ اس کو کیسے بیلنس کریں گے کیونکہ دیکھیں بابر آزم ہر کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر طرح کی پچھ پر رنز کریں گے اور ان کا اپنا سٹائل ہے فخر کا اپنا سٹائل ہے بٹ ایک سو سترہ ایک سو اسی کے بعد یہاں پہ انیس و چودہ جو ہے وہ ہم کرٹیس آئیز نہیں کریں میں ٹیکنیکل ہی پوچھ رہا ہوں کیا بجائے کہ ان پچھ پر پھر وہ اس طرح سے پرفارمس ہے جیسے وہ ان پچھ پہ جو بیٹنگ پیرڈائز تھی اس کے علاوہ بھی رنز کی ہیں انہوں نے انہوں نے چیمپنس آف ہیم کی تھی لیکن ایک ہے یہ پرسیسن صحیح ہے یہ پرسیسن ملکل اور دیکھیں میں میں ہمیشہ لڑکوں کی پرفیکشن کی بات کرتا ہوں اور دو جب اوڈی آئی میں جب انہیں رنز کیے تھے میں نے سیدھا سیدھا آپ کو کیا بولا تھا جب کراچی جائیں گے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے وہ ہی ہوئی دونوں میچز میں پرابلم ہوئی آؤٹ ہوئے وہ دیکھیں ہمیشہ نئے بول پہ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ویرات کولی آؤٹ نہیں ہو سکتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے بابر آزم آؤٹ نہیں ہو سکتا اور ٹیکنکلی کریکٹ کرکٹر ہیں یہ لیکن بال جا اچھا ہو گیا سوئنگ سیم ہو گیا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان کے بارے میں ہم سیدھی سیدھی بات نہیں کر سکتے کہ بھائی جانے انہوں نے اگلی وکٹ اپ میں تو آؤٹ ہوئی جانا ہے اگلے میچ میں جا بال سوئنگ ہوتا ہے لیکن فخر زمان ٹائپ کے پلیئر کے بارے میں آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہے جہاں پہ سوئنگ سیم ہوگا یہ آؤٹ ہو سکتا ہے نئے بال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنک وائز وہ اتنا اچھا نہیں ہے وہ شارٹس کھیلتا ہے باڈی دور ہوتی ہے بلہ دور ہوتا ہے کتنی بالیں آف سم سے باہر ہوتی ہیں وہ آن سائیڈ پہ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وی شیپ میں بہت کم کھیلتا ہے جو بیٹسمن سیدھا سیدھا جس کو ہم کہتے ہیں نا وی شیپ سیدھا کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے آؤٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ آرڈا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فخر زمان نے کافی اپنی بیٹنگ کو بہت بہتر کی ہے پہلے وہ بالکل ہی آن سائیڈ پہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اب انہوں نے کافی چیزوں کو بہتر کی یا آف سٹمپک کرکٹ انہوں نے کھیلنے شروع کی ہے اور یہ ایکسپیرینس سے ہی آتی ہیں ڈے بائی ڈے آپ اپنی بیٹنگ کو امپروو کرتے ہیں لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں فخر کے لیے یا اور پلیئرز کے لیے جب آپ کرکٹ چھوڑو یا جب آپ کھیل رہے ہو آپ پہ یہ لیبل نہ لگ جائے کہ جب بال سوئنگ ہوتا آپ فارغ ہو جاتے ہیں فلیٹ وکٹ پہ آپ رنز کرتے ہیں یہ چیز آپ سائی کرنے کی کوشش کر رہا آپ کو یاد ہوگا ہے ایک زمانہ تھا کہ حفیظ کے بارے میں بات ہوتی تھی آؤٹ سوئنگ کر رہا ہے ویرات کو لی کے بارے میں بات کرتے تھے کہ یہ آؤٹ سوئنگ کرتا ہے آؤٹ ہو جاتا ہے کتنا بڑا پلیئر ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر لیبل لگ گیا تھا اپر کو آپ کو یاد ہوگا جب آسٹریلیا وہ گئے تھے پہلے ٹیس میں دو مرتبہ ان کو جو شیدل بٹ نے شید آؤٹ کیا تھا بٹ دے ہی کانٹر آب 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 ہنڈرڈ آنٹی انہوں نے وہی پہ بیلنس کر دیا تھا کہ نو بھائی میں تو گرنس کر سکتا ہوں تو اس کو چیلنج دینا چیز فخر کو ہمارے کوچز کو کام کریں چونکہ میں اس کو سوچ رہا ہوں ورلڈ کپ کے انگل سے وہاں پہ شاید ایسی پچیز آجائیں جو بالکل اس طرح کی وکریز کی ہو سکتی ہیں اس میں سارے شاٹ پچھ تھی سارے شاٹ پچھ تھی کیا باتیں شروع ہوگی تھی بابر بھی الگا ہے پیچھے کی بول پر فلانہ بھی الگا ہے تو یہ چیز اگر آپ نے بھٹھا لی اپنے اوپر یا یہ لیبل لگ جائے گا تو پھر آپ بڑے پلئر کبھی نہیں بن سکتے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بابر ہے بابر کی میں زیادہ بات سے کروں گا کہ وہ بڑا پلئر ہے اس نے کور کر لی ہے اس چیز کو تو آپ کوشش کریں آپ کے اوپر لیبل نہ لگ جائے کہ اس طرح آؤٹ کریں مزے سے آؤٹ ہو جائے گا تف ٹائم دے بولر کو کہ اس کو آؤٹ کس طریقے سے کریں اور ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا میں کچھ چیزیں میں نے دیکھی تھی کہ ہر پلئرز کی ویکنسز بتائی گئی تھی بابر آزم کی ویکنس پتا نہیں چلی وہ کیا ویکنس تھی وہ یہی تھی نا کہ سب کے اوپر لیبل لگاوا تھا اس کو یہاں بول کرو آؤٹ ہو جائے گا لیکن بابر کا کچھ نہیں مل رہا اور آپ کے سامنے ہے اب میں برلا وجہ بابر کی تعریف نہیں کر رہا جو لوگ کہتے ہیں تعریف کر رہا مجھے کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ بابر کی یہ چیز پکڑ لی گئی ہے یہاں پہ بول کرو آؤٹ ہو جائے وہ نہیں ملے گیا ورلڈ نمبر ون پلیئر ہے پھر فائس ساؤزن فاسٹس اوڈیا رنز ابھی بھی خوش نہیں ہے ابھی بھی خوش نہیں ہے اب بات کر لیں پوری تاریخ کی وہ تاریخ کا فاسٹس ہے فائر تاؤزن میں کہتا ہوں چلے ایک ہزار بھی آپ شاید اچھی فارم پر کر سکتے ہیں دو ہزار کر لیں گے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار آپ فاسٹس کر رہے ہیں اس کے آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں آپ دنیا بھر میں کھیل کے آئے ہیں اور آپ دنیا بھر کے بالنگ اٹیک کے خلاف رنز کر دیئے ہیں پانچ ہزار کیا راز ہے بابر کے جو بر کیا سکتے ہیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں کمپیریزن نہیں کر رہا کسی کا میں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں پانچ ہزار رن بابر آزم کے جب سے کرکٹ ہو رہی ہے سب سے زیادہ ہیں بلکل ویو ریچرڈ سے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے ویو ریچرڈ نمبر تھری پر ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے ویو ریچرڈ کا بابر آزم سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے ویو ریچرڈ بہت اوپر ہے بلکل اپنے زمانے میں سب سے آج تک کی لیا کرکٹ کلاس جاگے ہو سکتا ہے اہیڈ آو اس ٹائن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے یہ میری کلپ پیچھ لانے لگ جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ویو ریچرڈ اور بابر آزم کوئی کمپیریزن ہے جب ویو ریچرڈ کھیلتے تھے اس ٹم ہر کسی کے مو سے ایک ہی آواز نکلتی تھی کہ یار لگتا ہے ویو ریچرڈ بہت غلط دور میں پیدا ہو گیا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ویو ریچرڈ کا وہ بہت اوپر ہے آدمی اس لیول پہ جس ٹم وہ بندہ کھیل رہا تھا اگر بابر آزم نے آج کل کے دور میں اتنے رنس کر دی ہے بابر آزم کے آگے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بابر آزم آج کل کی انٹرنیشنل بولنگ کے اگیس اس کا لیول یہ ہے سمجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے بابر آزم نے پانچ ہزار رنس سب سے زیادہ کیے اب یہ جس نے میرے کلپ چلانے ہو چلا دے اس نے ویو ریچرڈ سے ملا دیا دو مندے مجھے بریک پہ جانا ہے تنویر پیور کرکٹنگ آپ کے مجھے انالیسز چاہیے کیا خاص بات ہے تنویر جو بابر کو اتنا کنسسٹنٹ بناتی ہے اتنا منٹلی ٹف ہیں ٹیکنیک بہت اچھی ہے اڈاپٹیشن اچھی کر لیتے ہیں یا ورک ایتھکس بہت اچھا ہے جو ہم نے خود دیکھا کہ بہت زیادہ نوکنگ کرتے ہیں پیکٹس کرتے ہیں آپ نے جو ارزرف کیا ہے کیا خاص رات ہے میں آپ کو بتاؤ جب فرس کلاس کرکٹ میں یہ آخری ہمارا ٹائم چاہ ہم نے اس ٹام بھی اس کو بولنگ کی اچھا آپ نے بابر کو بولنگ کی ہوئی ہے بولنگ کی ہوئی ہے یہ زیٹ ٹی بیل جو ڈپارٹمنٹ تھا وہاں سے کھلتا تھا یہ اس ٹام نینے آئے تھا آؤٹ کیا یا صرف بولنگ کیا میرے سامنے ایک ہی دفعہ ہے ایک ہی دفعہ آؤٹ نہیں کیا تھا شاید اس پر بھی کورڈ رائم مال لیتے تھے یار یہ نیچرل تھا یہ اس ٹائم ہی بہت اچھا پلئر تھا جب بابر آزم اس ٹام فرس کلاس کرکٹ جب زیٹ ٹی بیل سے جب ہم نے بولنگ کی اس کو کھیل رہا تھا اس ٹائم ہم نے دیکھا ہم نے بولا یار پلئر تو بہت اچھا ہے اس ٹائم بات ہو رہی تھی کہ یار یہ ایسے لگتا ہے یہ پاکستان ٹیم میں آ جائے گا جلدی آنا چاہیے تھا لیٹ ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ سمجھے لوگوں وہ نیچرل ہے نیچرل ٹیلنٹیڈ اس کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ کے ساتھ وہ جس طریقے سے میند کرتا ہے نا اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ جب کسی گھر پہ بھی نیٹ کر رہا ہوگا پریکٹس کر رہا ہوگا وہ اسی فوکس طریقے سے کر رہا ہوگا وہ کوئی اپنا ٹائم جانے نہیں دیتا اس کے بعد آپ بتائیں کہ دنیا کا جو بھی بڑا پلئر بنتا ہے نا وہ اپنی غلطیوں پہ کام کرتا ہے وہ فوراں سے کام کرتا ہے کہ بھائی میرے میں یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو وسیم اکرم کی بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے وسیم اکرم ایک دفعہ ہمیں نیٹ پہ ملے ٹھیک ہے تو وہ بالنگ شولنگ کر رہے تھے تو ان سے میں نے بات کی شاید وسیم بھائی کو یاد ہو نا نیچرل شیڈیو میں نیٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو میں نے ان سے بولا میں نے آپ یار کیا آتے جاتے یوں بالنگ کر دیتے وہ کر دیتے فلانا کر دیتے تو میں نے بولا آپ تو نیچرل انہوں نے بولا نیچرل ٹیلنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ کچھ بھی نہ کریں صحیح نیچرل ٹیلنٹ تو مل گیا آپ کو اب اس کو رکھنا کیسے ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس کو اس کو آپ اس کو مینٹین کیسے کریں گے بلکل پریکٹس کر کر کے نیچرل تو مل گئی آپ کو فٹنس دیولپ کرنی ہے آپ پریکٹس کر کے یار بابر میں نے سنیا دو دو تین تین چارجر گھنٹے پریکٹس کرتا جی جی کراسی میں ہم نے دیکھا ٹھیک ہے نا تو بھائی اس کے اندر کچھ ہے اسی لیے اس کا بیلنس چیک کر لو اس کی ڈرائیو چیک کر لو اس کا بیک فوڈ پانچ چیک کر لو کچھ لوگوں نے ایجنڈا بنا دیا تھا یہ لیکس پینر پر فارغ ہے لیکس پینر پر جو فارغ ہوتا ہے کہ وہ پانچ چیزار رن سب زیادہ کر سکتا ہے خیر میں کیا بات وہ کرتا ہے جس نے کبھی بلہ نہیں بگڑا ایسے آپ نے کہا کہ ٹیلنٹ اگر ہو جیسے بابر میں تھا اور پھر جیسے تنویر نے کہا کہ بہت پہلے سپورٹ کر لیا گیا تھا لیکن یہ بڑی خوشی کی بات پر بہت سارے ہمیں پلیئرز جیسے یاد آ رہے ہوں گے بھی آپ کی ذہن میں جو بہت پرامس کیا لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا کہ ڈیلیور کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اس نے ٹیلنٹ آپ سے ڈیلیور نہیں کراتا پھرام میں بریکش رامل کرتے ہیں بریکش سے واپس آ کر اس میچے بات کریں کہ پھر ٹکٹ کے حوالے سے ایشیا کا بہت ایمپورٹن ٹاپک بنا ہوئے ہیں ہمارے وزیرہ خارجہ بھارت میں ہوں گا سوڑی بات کی اس حوالے سے وہ بھی آپ کو سکھائیں دکھائیں گے اور اس پر بات کریں گے اس شارٹ کمیشن دیکھیں اور ہم ریپلے میں خوش آمدید اور جناب اس پر بابر آدم کی پچاس رنس مکمل ہو گئے ہیں اس سے چومر رنس پاکستان کے تین وکٹو کے نقصان پر اور اگر آج پاکستان میچ جیتا ہے تو ورلڈ نمبر من ہو سکتا ہے اور پھر پاکستان کو آخری میچ جیت کر اس ورلڈ نمبر من پوزیشن کو ریٹین بھی کرنا ہوگا ساتھ میں بابر آدم کی پانچ ہزار رنس مکمل ہو گئے کیا خوبصورت ابھی انہوں نے باولس بیک ڈرائیو کھیلا اور پیسہ وصول اس کو آپ شارٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج بہت گھرمی ہو جو لوگ ابھی گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں واقعی ان کو تو ایسے شارٹ دیکھنے کو ملنے چاہیے تنویر ناو ہم نے بات کی تھی اگین جو میرا ٹاپک اگین گھوم پھر کے ادھر ہی آئے گا آج ہم نے اسامہ میر کو پھل کر آیا نواز انجرڈ ہو گیا انفورٹنیٹی جگہوں کی انگلی بریک ہی ہو گئی ہے اور شاداف کو پھر آج نہیں کھلایا یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے لگتا ہے نا اگر یہ ریسٹ اب ہوتا جائے پرفارمنس ہو کے ریسٹ ہوتا ہے یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے تنویر جس کو ابھی ٹک نہیں کیا بھی ہم نے کہ ہمارا ایک جیسے بیٹنگ میں ٹاپ سری پتا ہے شاہین پتا ہے ہارس پتا ہے اب تو بریزوان بھی پتا ہے بٹ سپنر ہمارے اس طرح سے بھی نہیں ہے تو یہ دو میچز میں کیا ٹیم میریجمنٹ کا رول ہونا چاہی ہے سپنرز کو سپیشلی استعمال کریں اگر آپ ہوتے ٹیم میریجمنٹ میں یا آپ کیپٹن ہوتے آپ کا سپنرز کو کیا پیغام ہوتا ہے دیکھو ورلڈ کب رہ گئے یہ دو میچز ہیں مجھے کیا چاہیے دیکھیں ہم نے ان چار میچز میں دیکھا کہ شاداب بھی میچ کھیلے اسامہ میر بھی میچ کھیلے ٹھیک ہے چینجنگز ہو رہی ہیں سپنرز میں نظر آ رہی ہیں دیکھیں ضرور یہ الارمنگ سیچویشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈومیسٹک میں یہی دو تین سپنر ہیں شاداب ہیں اسامہ میر ہیں اسمان قادر ہیں اس کے علاوہ تو آپ کے پاس ایک زائد محمود لیکسپنر ہیں زفر گوھر کا نام بھی آتا رہتا ہے نہیں نہیں میں لیکسپنر کی بات کروں زفر تو لیفٹا سپنر زائد محمود ایک لیکسپنر ہیں یہ تین چار آپ کے پاس لیکسپنرز ہیں اچھا پرابلم یہ ہے کہ کئی نہ کئی آپ کو مشکلات کہاں ہوتی ہیں ایک تو شاداب کھیل رہا ہے شاداب ہی کھیلتا رہا ہم نے اسامہ میر کو اس طرح چانسز نہیں دیئے ہم نے زائد محمود کو اس طرح سے چانسز نہیں دیئے ملے زائد محمود کو چانسز لیکن اس طرح نہیں ملے اسمان قادر دیکھیں ہم کیوں بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح دینا ہوتا پلئرز کو بھائی ویک سیریز آئی آپ نے شاداب کو بٹھا دیا آپ نے پورے میچز دیا اسمان کو اسامہ کو اور سپنرز کو جب آپ پورے پورے میچز دیتے پھر ایک پلئر کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پڑی کی پچھ پہ دو میچ کھیلنا ہوں تو ادھر کیسی بولنگ کرنی ہے ہم نے کراچی کی پچھ پہ میچ کھیلنا ہے کیسے بولنگ کرنی ہے ایک ایک دو دو میچز کھیلیں گے اس میں آپ بولر کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ اگر اسامہ میر نے پہلا میچ کھلا اگر اسی مار لگ گئی تو آج کا میچ وہ کھیلے گا تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کھلاتے ہیں اگلے میچ کھلاتے ہیں جو بھی تو کیا کرے گا وہ وہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہمیں ہوئی تو کہہ رہا کسی نہ کسی طریقے سے وہ سوچے گا کہ میں آؤٹ کرنے کی کوشش کروں یا رن روکنے کی کوشش کروں آپ اس طریقے سے بال آپ لوگوں سے ہوتی نہیں ہے خیر ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف لیگ سپننر کی بات کر رہے ہیں میں لیف ٹام سپننرز کی بھی بات کر رہا ہوں ہمارے پر وہ بھی اتنے کالٹی کے نہیں ہیں سپننرز کا جو بھی ایریہ ہے ہمارا کالٹی کا نہیں ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اور اگر وہی گھم پھر کے وہی بات آتی ہے جو ہم نے کل بھی بات کی تھی اور آپ کو پھر سپنن کے سنٹر ڈھوڑنا چاہیے ایک چیز نہیں نہیں میں ایک اور چیز بتا دوں میں پریکٹیس بتا دیتا ہوں سپننرز کی پرانے دور میں ہوا کرتا تھا سیمٹ پہ کرکٹ ہوتی تھی وہاں پہ بال سپن جو بریک ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا صحیح ہے چکنی پچیز ہوتی تھی نینے بال بھی سپننر کرتے تھے پرانا بھی کرتے تھے اچھا اس پہ جب بال سیدھا جاتا تھا تو اس ٹائم کے بالر جو سپنن اس جگہ پہ بریک کرتے تھے نہیں ہوتا تھا بریک کر کر کے کر کر کے فنگرز میں بہت جان آ جاتی تھی ان کے اس کے ساتھ ساتھ شولڈرز میں بہت جان آتی ہے جب آپ کا بال بریک نہیں اور آپ کرتے رہتے اور آپ کی پریکٹیس کرکٹ ہم نے جو کلپ کرکٹ کھیلی وہ ساری سیمٹ پہ کھیلی صحیح ہے تو وہ پریکٹیس کر کر کے ان کا بال بریک ہوتا تھا اس کے بعد وہی سپننر جب فرسٹ کلاس کرکٹ یا اس میں آتے تو ان کو بال اتنا اتنا بریک ہوتا تھا یہ جو ہمارے سپننرز کا بال بریک نہیں ہو رہا یہ جائیں ان سی اے میں جائیں وہاں پہ سیمٹیڈ ہے یا جو بھی سلیپ بنی ہوئی ہے سیمٹ بنی ہوئی ہے جو بھی ہے وہاں پہ جا کے یہ بال بریک کرنے کی پریکٹیس کریں اچھا پوائنٹ آج پہ انڈور کرتا ہے اس کے بعد یہ سلیپ لگا کے کرتا ہے جس میں بال تیز آتا ہے تیز آتا ہے جس میں بال تو وہ کیوں پریکٹیس کرتا ہے پیس کی پریکٹیس کرتا ہے کہ سلیپ پہ اگر پریکٹیس کریں گے تو تیز آئی گی لائک سیمٹ ہو گئی نا اسی طریقے سے سپننرز کو صرف ٹرف پہ جو پچیز ہوتی ہیں ان کے اوپر پریکٹیس نہیں کرنی آپ سیمٹ پہ بھی پریکٹیس کریں جہاں پہ آپ کے فنگرز میں شولڈرز میں جان آئے چلیں مجھے پرام یہ بریکٹ شامل کرنا ہے بریکٹیس میں جب واپس آئیں گے تو وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے آج میں انڈیا میں بات کیوں سے سوال ہوا ایش ایک اپ کے حوالے سے گریڈ کے حوالے سے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور پھر اس کا امپیکٹ جب کوئی میز تھی تو ہے یا نہیں ہے اس کو ڈسکرس کرتے ہیں شورٹ کا مشروع بریکٹی میں پرام ریپلے میں خوش آمدید اور ایش ایک اپ کے حوالے سے بڑی جو حصفت انسرٹنٹی برقرار ہے پاکستان کے وزیر خارجہ حصفت بارت میں ہے بلاول بٹو زرداری صاحب اور انہوں نے آج بات کی جب میڈیا کانفرنس میں تو جہاں بہت ساری فیاسی باتیں ہوئیں کرکٹ کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا کیا جواب یہ آئیہ کو دکھائیں ایہ تو بلیو ہم سمچھا ہوں والتداری Sohle کیا ہے میں آپ کو اپس کرتے ہیں اس کے سمکے کئی کام کرو سہ دور رکھیں ہمیں سمجھتا ہوں کہ انسرٹس میں بھی آئیے حصفت بھی انسرٹس میں پچکے ہوں مجھے خطے ہیں ہمجھے پتائے ہوں کہ ہمارا کوئی بلاین کرکٹ ٹیم تھا جب میں وزیر خواست ہوا اور لینکٹ ٹیم اللبانہ رہا تھا ہا 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 ہاا ہا ہا ہے اس میں پاکستان نے جانا تھا انہوں نے اپلائی کیا ان کو ویزا نہیں میں نے آج جب انہیں بھارت کی انٹیویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت کیوں دٹھتے ہیں پاکستان کے بلائنڈ کرکیٹرز اور ہمیں اس قسم کا سٹیپس نہیں لینا چاہیے اور امید ہے کہ ایک پیٹی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور ہمارے سپورٹسمنٹ کو کرکیٹرز ہو یا کوئی جو بھی سپورٹس کے لیے چیس پلیئرز ہو جو بھی اس قسم کے سلسلے ہیں ان کو ہم سیاست سے ہمارا فارم پالیسی سے آلگ رکھنا چاہیے سنوی بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ وزیر خارجہ پاکستان کے بھارت میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ کھیل اور سیاست کو مکس نہیں کرنا تھی انہوں نے تو بلکہ تنقید بھی کی کہ آپ نے بلائنڈ کرکل ٹیم کو ویزا نہیں دیا تو پھر بات کیا رہ گئی بیچے اور ساتھ پاکستان گورنمنٹ کی پولیسی کے ایک مرتبہ پھر کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دی جیسے یہ بات ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ویری پولائٹلی ویری گریس فولی پوٹ اپ اس پوائنٹ اف یو کہ کھیل کو سیاست سے ہر الگ رکھو اور آپ کو کھیل کو بلکل بھی سیاست کے لیے بیچے نہیں کرنا تھی اگر پیغام ہے کہ آپ آئیں مارے گھر کھلنے کے لیے ہم بھی آئیں گے جو ایک اس کا مطلب ہے بٹ مجھے رکھتا نہیں کہ کوئی رسپونس ہمیں ملے گا جو ایک ڈرمی برقرار ہے جو بھار سی کرٹ بورٹ کی کورنمنٹ کی کوئی اس میں ایمپروومنٹ نہیں مجھے تو نظر نہیں آتی ہے دیکھیں ملاول بھٹو صاحب نے بہت زبردست بات کی اس میں کوئی شاکی نہیں ہے اور یہ ان لوگوں نے ایشو بنایا ہوا ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بھائی آپ سیمپل سی چیز ہے نا انہوں نے کہہ دی ہے کہ بھائی سپورٹس کو پولٹکس کو سائیڈ پر رکھو سپورٹس کے لوگوں کو آپ سے سے کیا تکلیف ہے بھائی انڈیا میں لوگ جو رہتے ہیں انڈیا کے جو کرکٹرز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی سپورٹس کو دور رکھو پولٹکس سے تو میرے خیال میں یہ چیزیں چلتی رہنی چاہیے باقی جو پولٹکس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے مطلب آپ انڈیا کو اٹھا دیں پولٹکس کے جو مسائل اور کنٹریوں کے ساتھ نہیں ہیں ہر کسی کے ہر کسی کے آپس میں ہیں لیکن جو باقی چیزیں وہ تو نہیں رکی ہوئی نا یہ تو صرف اپنی ایک وہ کیا کہتے ہیں نا اس کو وہ ایگو اور یہ چیزیں نیچے دکھانا بس اس قسم کی عرکتیں کر رہے ہیں باقی تو میرے خیال میں ہماری طرف سے کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی ہمارا ایک ایک بچہ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی کرکٹ انڈیا پاکستان کی ہونی چاہیے اور سب سے بڑی زبردست چیز یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جب بائی لیٹری سیریز شروع ہو جائے گی تو ایشیس ویشیس کو تسارے بھول جائیں گے اتنا پیسہ دیکھیں میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں صرف انڈیا پاکستان کی بائی لیٹری سیریز سٹارٹ کرا دے نا کرکٹر کو کسی اور کنٹری سے کھلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ صرف یہی دونوں آپس میں کھیل کے آپ نام بنا لیں گے میں یاد ہے آخری مرتبہ ونڈے سیریز ہوئی تھی بائی لیٹری اس سے پہلے سے دو ہزار ساتھ میں مجھے یاد پڑھتا ہے آٹھ میں ہماری ٹیسٹی کی دوئی تھی بائی لیٹری مرچت یہ کتنا بڑا نقصان ہے پاکستان انڈیا کے اس جنریشن کا اور اس سے پچھلی دس سال والی جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں کہ بائی لیٹری سیریز ہی نہیں ہوئی وہ جو سرکلاہ مشتاق نے پانچ پانچ وکٹے لیں وہ جو چنائی ٹیسٹ تھا بینگلوڑ ٹیسٹ وہ باتیں کرتے ہیں پھر وہ جو آصف نے کراچی میں آؤٹ کیے یا وہ جو کامانرک ملکی سوہت ہے یا وٹائیور میموریز ہیں اس کے بعد ہی ختم ہو گئی اور وہ جو لیگیسی بنتی تھی ہیرو بنتے تھے وہ پرفارمنس کیا سے لوگ یاد رکھتے تھے یہ کتنا بڑا مسنگ پارٹ ہے اگر آپ پاکستان کریڈسی بات کرو جو اس وقت ہمارے بابر آدم ہیں شاہین ہیں امیجن کریں یہ ٹیسٹ سیریز کر رہے ہیں اور یہ جتواد ہیں کہاں سے کہاں سٹیسر چلے جاتا ہے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ کتنے پلیئرز آپس میں چیک ہوئے انڈیا کے پلیئرز اور پاکستان کے پلیئر بہت کم کتنی ایبیلیٹی چیک ہوئی ایک میچ سے کیا چیک کریں گے ٹھیک ہے کوئی ایبیلیٹی چیک نہیں ہوئی اچھا میں یہ چیک کی بات کیوں کر رہا ہوں ایک انڈیا پاکستان دوسرا آپ کی پچز ایک سیملر ٹھیک ہے تو وہاں پہ اگر آپ یہ آپس میں میچز کھیلتے نا تو پھر آپ کو یہ پتا چلتا سچن ٹنڈوڑ کر کتنا بڑا پلیئر ہے وسیم اکرم کے آگے وکار یونس کے آگے سکلین کے آگے فلانے کے آگے تو پاکستان کے پلیئروں کا بھی پتا چلتا کہ انڈیا کے بولرز کے آگے کتنی ایبیلیٹی ہے اسی طرح ہی بیٹس مین بولرز آپس میں سب وہ چیزیں تو چیک ہی نہیں ہوئی تو پھر اس سے پتا چلتا کہ بھائی آپ سبوں میں کتنی ایبیلیٹی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو کرکٹ بڑی ٹف ہونی تھی لوگوں کی نظریں اس کے اوپر بہت ہونی تھی ٹھیک ہے تو پتا بھی چلتا تو میرے خیال میں یہ چیزیں بہت زیادہ بہت زیادہ بھی سنگ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے آپ ہی کیا رہے گا فرید ہوتی ہے جسٹ امیجن کریں دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں آپ نے جو بات کی نہیں ٹی ٹونٹی کی بات کی ٹی ٹونٹی میں ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ پکڑ لے لیکن میں آپ کو چیز بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں انڈیا کی ٹیم ونڈے میں اور ٹیسپ میں بہتر نظر آتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ انڈیا اور پاکستان آپس میں کرکٹ کھیلے گا تو ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں آپ اپنی ٹیم سٹرانگ کرتے ہیں پھر کہ ہمارے پاس یہ ویکنس ہے ہم انڈیا سے کھیلنا ہم یہ چیزیں بہتر کریں گے کیونکہ جب آپ انڈیا سے کھیلیں گے آپ نے ضرور آپ نے سپینرز کو سٹرانگ کرنا ہے آپ نے اپنی بیٹنگ کو آپ نے میڈل آرڈر کو سٹرانگ کرنا ہے تو ان کی بھی جو ویکنس ہوتی ہیں وہ پاکستان سے جیتنے کے لیے جو ہے وہ اس کو کور کرتے ایک بات یہ کرنی ہے کہ ویرندر سواگ نے ملتان میں جب تین سو کیا اس کے بعد کرکٹ کھیلی اینڈ تھا ہوں تو تکیبن نہیں اس کے بعد کرکٹ ہوئی پاکستان سے نہیں اس کے بعد نہیں ہوئی اگر ان کا اینڈ نہیں بھی ہوتا تو کرکٹ نہیں ہونی تھی جو حالات تھے اب اس تین سو میں یہ نہیں کہہ رہا ویرندر سواگ نے بہت حالا قسم کی بیٹنگ کی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اب اس تین سو کی بات ہمیشہ ہوتی ہے کیا پتہ اس تین سو کی انہیں کے بعد دوبارہ سیریز ہوتی انڈیا میں یہ پاکستان میں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ایک مثال دے رہا ہوں کیا پتہ وہ کچھ نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے پاس ایک بات ہوتی کہ بھائی جان آپ نے ایک تین سو کیا اس کے بعد تو آپ کو گیند بھی نظر نہیں آرہا تھا ہم آپس میں یہ بات کر سکتے تھے اسی طرح ہی پاکستان کے کچھ پلیئروں نے اگر جب پاکستان کی ٹیم آئی تھی 2005 میں آئی تھی جی جی 2005 2003 میں جب عرفان پتھان نے آؤٹ کیے تھے جی 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 پھرکل صحیح ہے اس میں ہمارے بولرز نے بھی آؤٹ کیے تھے تو ہم اس کی بات کرتے جی آصف نے آؤٹ کیے تو فلانہ نے آؤٹ کیا کیا پتہ محمد آصف آگے سیریز کھیلتا پاکستان کے خلاف آؤٹ ہی نہیں انڈیا کے خلاف آؤٹ ہی نہیں کر سکتا تھا تو کئی نہ کئی یہ چیزیں چلتی رہتی صحیح ہے آپ نہیں کرتے پھر آپ کہتے ہیں اگلی سیریز میں دیکھوں گا ان کو چھوڑوں گا پھر اسیز ہوتی ہے اسٹیلیا انگلینڈ میں کھیلتا ہے ٹھیک ہے پرفارمنسز نہیں ہوتی انگلینڈ میں جا کے اسٹیلیا وہ کہتے ہیں آؤونا ذرا اسٹیلیا میں پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں اسٹیلیا ہیرو رہتا دو بجے کے ٹائم میں نے ٹوئٹ کی ہے کہ بابر آزم آج کے میچ میں سو کرے گا اب آپ جنگس نہ کرے 65 پہنگی ہے اب آپ بیٹ کرے ہیں جنگس نہ ہو جائے مجھے پوری امید ہے بابر آزم کے اوپر کیونکہ کافی کچھ اننگز ہو گئی ہیں کہ بابر نے بڑے بڑے پچاس تو کی ہیں اب میں بڑے بڑے پچاس بتا دوں لوگوں کو 70-80-90 اس قسم اس کو ہم کرکٹ کی لینگ میں بڑے بڑے پچاس بولتے ہیں تو وہ جو بڑا پلئر ہوتا وہ پھر جو ہے وہ کئی نہ کئی سو کرنے کی کوشش بہت اچھی پوزیشن ہے پاکستان کی بابر سیٹ ہیں سنوال علی آقا کو بھی اوپر موقع مل ہے وہ بھی اچھی مجھے اس فرم میں دکھائی دے رہے ہیں لیٹس سی پاکستان آج کے میچ میں کیا میچ کرتا ہے اگر آپ جیتے ہیں تو ہم نمبر ون ہو جائیں گے کل کے پورا میں انشاءاللہ آج کے میچ اور پھر آنویلے میچ کے اور تنویر سے پانچ بچ کے پائنٹ میٹ پر ڈان نیز پر دوارہ آسے ملاقات ہوگی ڈین سپورٹ پر اپنا فیڈ بیکس ضرور دیجئے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ ہم بھول رہے ہیں لیکن ایک برتب پھر میں انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے ان کو شامل کریں گے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ